بسم اللہ الرحمن الرحیم آر اے پولٹی کے معصیز دوستو السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں بزنس لیول پر گولڈن مصری کے مکس جودے یا صرف فیمل کے ایک دن کے چکس کو دو مہینے کا کر کے سیل کرنے والے پولٹی کے بزنس موڈل پر پاتھ ہوگی بزنس کا یہ موڈل عموماً مارس سے سٹارٹ ہوتا ہے اور جولائی تک چاری رہتا ہے بزنس کے اس موڈل میں آپ کو کتنی انویسمنٹ رکوائر ہوگی اور اسپیکٹڈ پرافٹ کیا ہوگا اس پر ویڈیو میں بات کریں گے معصیز دوستو دوسرے یوٹیوبر کی طرح اتنا لگائیں اور اتنا کمائیں والی باتیں حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی پولٹی کے کسی بھی موڈل کو آپ حلال جوا کہہ سکتی ہیں کیونکہ دوسری پروڈیکٹس کی طرح پولٹی پروڈیکٹس کے ریٹس بھی ڈیمانڈ اور سپلائی پر انحصار کر رہے ہوتے ہیں وہ ریٹس پرہلے کوشت کا ہو انڈوں کے ریٹس ہوں یا پھر دیسی مرگی مرگوں کے یا چودوں کے ریٹس ہوں معصیز دوستو پاکستان میں پولٹی فارمز بہت زیادہ ہیں جبکہ ڈیمانڈ کم ہے اگر تمام فارمرز چودہ ڈال لیں تو سپلائی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ریٹس کم ہو جاتے ہیں کبھی کبھی اتنے کم بھی ہوتے ہیں کہ آپ کی کاسٹ اور پروڈیکشن بھی پوری نہیں ہوتی اور آپ کو نقصان میں اپنا مال سیل کرنا پڑتا ہے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ فلاکس میں بیماری آ جانے کی وجہ سے مال کم پڑ جاتا ہے یا پھر چودے کا ریٹس زیادہ ہونے کی وجہ سے یا پچھلے ایک دو مہینوں سے اگر فارمر میں سلسل نقصان میں جا رہا ہو تو وہ بدزن ہو کر چودہ نہیں ڈالتا اس طرح جب ڈیمانڈ پڑتی ہے اور سپلائی کم ہوتی ہے تو ریٹس انکریس ہو جاتے ہیں اور ان فلاکس میں فارمر بے تخاشہ پروفٹ کما جاتے ہیں معزیز دوستو ہم گولڈن مصری کے مکس چودے کی فارمنگ کی بات کر رہے ہیں تو آج گل چودے کا ریٹ چالیس روپے سے لے کر بیالیس روپے کے درمیان ہے اس حساب سے اگر آپ ایک ہزار چودے سے بدنس سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ کو ایک ہزار چودہ بیالیس ہزار میں ملے گا اب دو مہینوں میں ہزار چودہ تقریباً بائیس پوریاں فیٹ کھا جاتا ہے اگر آپ کا فلاک مکس ہے یعنی آدھے مرگے اور آدھی مرگیاں ہیں تو ساٹھ دنوں کے بعد ایفرچ وزن پانچ سو گرام سے لے کر پانچ سو پچیس گرام تک آئے گا پٹھے پٹھیوں کے وزن کا انحصار برس کی دیکھ پال برس کو دی گئی جگہ فیڈ فیڈ کی کوالٹی انوائرمنٹ فارم کے ٹمپریچر گرمی کی شدت نمی فیڈ کی ٹائمنگ ویکسینز ملٹی وٹمن اور انٹی بائوٹکس کے درست استعمال اور چودے کی کوالٹی پر انحصار کرتا ہے اس کے علاوہ بہتر وینٹیلیشن اور بیماریوں کے کم اٹیکس بھی آپ کے چودے کا ایفریچ ویٹ انکریز کر دیتے ہیں موزی دوستو سب سے پہلے آپ کے پاس ایک ہزار چودہ پالنے کے لیے سا سو پچاس مربع فیڈ جگہ رکوائر ہوگی آپ کے پاس کوئی شیڈ ہے یا کمرہ ہے تو وہ ہوادار ہونا چاہیے اگر آپ اس سے آگے جوزے کو لے کر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو جگہ مزید پڑھانی پڑے گی مئی جون اور جولائی کے مہینوں میں جوزوں کو امومن بروٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی یعنی ایکسٹر ٹمپریچر نہیں دینا پڑتا لیکن آپ کے پاس ٹمپریچر کا بندوبست ہونا چاہیے دو ہفتے تک جوزے کو انتہائی نکیتاشت کی ضرورت ہوتی ہے اگر کسی دن بارش ہو جائے اور ٹمپریچر گر جائے تو آپ کو چوزوں کو ہیٹ پروائیٹ کرنی پڑے گی موسیس دوستوں اگر آپ کے پاس شیڈ موجود ہے پانی اور فیڈ کے برتنوں کا بندوبست ہے تو آپ ایک ہزار چوزے سے کتنے پیسے کما سکتے ہیں اس کی فیدیبلٹی رپورٹ جو کہ حقیقت کے این مطابق ہے وہ اس ویڈیو میں پیش کی جائے گی اس لئے ویڈیو کو آخر دکھ سرور دیکھیں دوبارہ نوٹ کر لیں چوزوں کی جگہ فیڈ کے برتن پانی کے برتن روشنی کا انتظام موجود ہے تو فیدیبلٹی یہ ہوگی ایک ہزار چوزہ آپ کو بیالیس رپے کے حساب سے بیالیس ہزار میں مل جائے گا ہیچری والے آپ کو دو پرسنٹ چوزہ ایکسٹرہ دیں گے چوزہ خود دیکھ کر لیں کسی باعتماد ہیچری سے چوزہ پرچیز کریں ایک گریٹ چوزہ لیں کیونکہ ایک گریٹ چوزہ ہی پیزنز میں پروفٹ کا سپپ بنے گا ایک گریٹ چوزہ دے ون سے ہی فیڈ انٹیک بہتر رکھے گا اور ایمینٹی ہائی ہونے کی وجہ سے بیماریوں کا بھی مقابلہ کرسکے گا اور اس کا وزن گین بھی اچھا ہوگا ایک ہزار چودے پر بروٹنگ کے اخراجات دو ہزار تک آ جائیں گے چاول کا چھلکہ یعنی رائس ہزک 800 روپے من کے حساب سے ملے گا دو من آپ کو چاول کا چھلکہ ریکوائر ہوگا تو اس کے 1600 روپے بنیں گے پچھلے کچھ مہینوں سے فیڈ کے ریٹ کم ہوئے ہیں فیڈ کے بیگ سٹارٹر اور گروئر آپ کو ایوریج 62 روپے میں مل جائیں گے آپ کو فیڈ کے 22 بیگ کرایا ڈال کر اندازن 63 سو روپے میں پڑ جائیں گے موسیز دوستو پولٹری فارمنگ میں تقریبا 70% خرچہ صرف فیڈ پر ہی آتا ہے ملٹی وٹامن ویٹا سول سوپر کا ایک کلو والا پیکٹ آپ کو 58 سو روپے میں مل جائے گا انٹی بائیوٹک لیوٹونک ایٹک اپل سائٹر وینگر تمام ملا کر آپ کو 15000 میں مل جائیں گے گولڈن مستی کے فارمر امومن دو مہینوں میں تین ویکسینز کرتے ہیں اچھی کمپنی کی یہ تینوں ویکسینز تقریبا 5000 پر میں آپ کو مل جائیں گی ویکسین میں مکس کرنے کے لیے ڈرائی ملٹ آپ کو 1000 پر میں پڑ جائے گا چوبوں کی ایک کی تیسرے ہفتے میں سب سے زیادہ خطہ کانکسی کا ہوتا ہے برس چوکلیٹی یا پھر خونی ڈروپنگ کرتے ہیں اس سے محفوظ رکھنے کے لیے کچھ فارمر تو دہی اور حلدی کو فیڈ پر مکس کر کے دیتے ہیں جبکہ ہم ایمپرولیم کا یوز کریں گے اس کے ایکسپینس 5000 پر آئیں گے ڈیورمنگ فلشنگ اور چھوٹے مٹے دوسرے ایکسپینس 5000 پر آ جائیں گے معزز دوستو آپ فرض کریں کہ خیر و افیت کے ساتھ آپ کا فلاو نورپن مولٹلٹی کا ششکار ہوا ہے جو کہ تقریباً پانچ پرسنٹ ہوتی ہے آپ کے پاس ایک ہزار بیس چودے تھے ان کا پانچ پرسنٹ باون آ گیا مطلب آپ کے پاس نو سو اٹسٹھ چودے سیل کے لیے تیار ہیں چودہ سیل کریں اور ٹو ہنٹر پرسنٹ پروفٹ کے لیے اپنا چودہ خود انڈ کنسیومر تک سیل کریں اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو شدید مندی میں بھی آپ اپنے پروفٹ کی سمانت مجھ سے لے لیں خودہ کچھ یوں ہے کہ سب سے زیادہ پروفٹ پھیری والے کماتے ہیں وہ فارمر سے جودہ خرید کر آدھو آدھ پروفٹ کماتے ہیں فرض کریں چھے سو پچاس سے لے کر سات سو روپے کے درمیان پھیری والوں نے جودہ فارمر سے کریدا تو وہ اس چودے کو اسی دن گیارہ سو سے لے کر بارہ سو روپے کے درمیان انڈ کنسیومر تک سیل کریں گے جبکہ دو مہینے محنت کرنے والا فارمر فی چودہ پندرہ بیس روپے کمارہ ہوتا ہے اس لیے اپنا چودہ خود سیل کریں اگر یہ ممکن نہیں ہے جیسا کہ مجھ سمیت نائنٹی نائن پرسنٹ فارمر اپنا چودہ خود سیل نہیں کرتے تو آپ مارکٹ کے کرنٹس ریٹس کو مدینہ درکھتے ہوئے ہی اپنے مال کو پھیری والوں کو فروخت کریں معزیز دوستو یہ تو بات ہوگی خرچوں کی تو اب آپ کے پاس پانچ پرسنٹ موٹریٹی کے ساتھ نائن ہنٹرڈ سکسٹی ایٹ جکس موجود ہیں خوش قسمتی سے آپ کے فروق پر کسی بھی بیماری نے اٹیک نہیں کیا اندازن آپ کے برس کا ایفرچ وزن پانچ سو گرام لگاتے ہیں جو کہ کم زیادہ ہو سکتا ہے تو یہ ٹوٹل چودوں کا وزن چار سو چوراسی کلو بنتا ہے فرض کریں مارکٹ میں ریٹ سانسو روپے کلو چل رہا ہے سانسو ملٹیپائی پائیر وزن یعنی تین سو چوراسی کلو تو یہ ہمارے پاس آئے گا تین لاکھ اٹھ سہزار آٹھ سو روپے یہ ہماری ٹوٹل انکم ہوگی جو ہمیں چودے سیل کرنے کے بعد حاصل ہوگی اس میں سے آپ ٹوٹل ایکسپینس جو کہ دو لاکھ اکیس ہزار دو سو روپے بنے تھے اس کو نکالیں گے تو ہمارے پاس ایک لاکھ سترہ ہزار چھے سو روپے دو مہینوں میں بچ جائیں گے یہ پروفٹ اس سپیس پر ہے کہ اگر مارکٹ پرائیس سات سو روپے پر کیجی کے حساب سے ہے اور آپ کا چوزہ نارمل ملٹیلٹی کے ساتھ بہتری منجمنٹ کے اصولوں کو اپناتے ہوئے پل جاتا ہے فیٹیبلٹی رپورٹ میں دیا گیا پروفٹ مارکٹ کے سات سو پچاس روپے یا آٹھ سو روپے پر کیجی جانے پر انکریز بھی ہو سکتا ہے اور مارکٹ ڈکریز ہونے پر ریٹ کرنے کی صورت میں پروفٹ مارجن کم بھی ہو سکتا ہے موزیز دوستو پچھلے سال ان دنوں میں مکس مال کا ریٹ آٹھ سو روپے پر کیجی تک تھا جبکہ چار مہینے کی تیار پٹھی کا ریٹ ایک ہزار پر کیجی تک بھی گیا تھا موزیز دوستو اس کے علاوہ کچھ لوگ اگست اور سبتمبر میں صرف میل چکس ڈالتے ہیں اور ان مرکوں کو چار مہینے کا کر کے دسمبر اور جنوری کے مہینے میں سیل کرتے ہیں اس کی فیٹیبلٹی رپورٹ بھی آپ کو اگلی ویڈیو میں دیں گے اس کے ساتھ ہی ہماری اس ویڈیو کا حتیم ہوتا ہے اسی طرح کی مزید پولٹیس سے لیٹڈ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل آر اپولٹی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے جزاک اللہ